عورتوں میں خاص طور پر دین کا جذبہ مردوں سے تین برابر زیادہ ہے اگر میری بات روشن نہ ہو تو مثال دوں میں تو تین مجلسوں کے بعد تھک جاتا ہوں یہ سارے دن مجلس ایک گھر سے دوسرے گھر میں دوسرے گھر سے تیسرے گھر میں اور اس کے بعد بھی گھر آ کر کہتی ہیں ایک مجلس رہ گئی ہے وہ کر کے آ جاؤں نمازوں میں زیادہ مناجات میں زیادہ زیارات پہ زیادہ مسلح پہ زیادہ مجلس میں زیادہ اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ خاتون نظر آتی ہے اس لیے کہ اس کے اندر دین کا جذبہ زیادہ ہے میں اپنے ایک بزرگ استاد کے آجملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں وہ فرمانے لگے خواتین کو صحیح دین پہنچاؤ یہ دین کی طالب زیادہ ہیں خواتین کو صحیح دین پہنچاؤ اگر صحیح دین تم نے نہیں پہنچایا تو یہ اپنے ہاتھ کا بنا لیں گی اس لیے کہ انہیں دین چاہیے لہٰذا چار کتابیں تو آسمان سے نازل ہوئیں ایک کسی کونے سے بھی نکلی ہے اسے عوریت کہتے ہیں ہمں ہفتے کو سویم نہیں ہوتا منگل کو جو ہے فاتحہ نہیں ہوتی اور پیر کے دن جو ہے وہ سفر نہیں کرتے وہ جتنے شرعی مسائل شرعی کتابوں میں نہیں ہوں گے اس سے کہیں زیادہ مسائل عوریت میں ہیں تو یہ اپنے ہاتھ کا دین یہ اپنے ہاتھ کا دین منا لیں گی اگر آپ نے صحیح دین انہیں نہیں دیا